ہائی فرنڈز میں ویبا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ون ان آل آج اس ویڈیو میں میں آپ کو ایئر فورس گروپ ایکس اینڈ وائی کے جو سینٹر سے ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا سینٹر ایزی ہے کون سا ہارڈ ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ جو ویڈیو بنائی ہے وہ دوہجہ سترہ میں ہوئے اگزام کے اوپر بیش بنائی جس میں دوستوں کے اوپر بیش کیسے تھے اور وہاں کا جو پروسس تک ایسا تھا تو میریٹ لسٹ کیسی گئی ہائی کی لو تو ان سب چیزوں کے اوپر دیکھتے ہوئے میں نے یہ لسٹ بنائی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے میرا چینل رہی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے جس سے میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے میل زکے میں بتا دوں کہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا جس میں میں آپ کو نیے ایر فور سے ریلیٹڈ کچھ بوکس کے بارے بتاؤں گا کی کونسے ب Luk اچھی ہے کونسے اچھی ہو سکتی آپ کے لیے یہ میرا اوپینین دا ہے تو یہ باتا دوں کہ آپ کو کچھ اون لائن ٹیسٹ ہیں یہ رکھ بری فورسس کا صورت ہے تو آپ کو کچھ بہر بکس cell as to support میرے میں بکس گول میں آگے امن لوگیں تکساب کے لیے دیکھ لین کچھ بی کچھ ب Elo encontrar گا دوسری چیز میں بتا دوں کہ میں اس کے علاوہ میں اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایئر فورس کا فارم کیسے بھریں کیونکہ کچھ ہی غنٹوں بعد ایئر فورس کا فارم بھرا جائے گا اور فارم میں بھی بھر دوں گا اور میں اس فارم کو بھرنے کے بعد انلائز کروں گا کیسے بھرا گیا اور چیز کو میں آپ کو ڈیٹیل میں ایک دم ایزلی ایکسپلین کروں گا جس سے آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہے تو جرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ یہ بلکل فری ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ امبالا جودپور بھوپال گوہاتی اور سکندر آباد ایزی میں رکھے ہیں کیونکہ یہاں پہ دوستوں نے بتایا کہ یہاں پہ جو کوئیشن سے ایزی آتے ہیں اور اوپر سے میریٹ لسٹ یہاں کے بہت کم جاتی ہے میڈیم میں ویسٹ بینگول بھومنیشوا ممبئی اور کوچھی رکھے گئے ہوئے ہیں کی نہیں یہ زیادہ ہارڈ ہے نہیں میڈیم ہے سوری نہیں یہ ایزی ہے ہارڈ میں ڈیلی بیہار کانپور بینگلہ چننہیں بھائی یہاں کی میریٹ لسٹ بہت ہائی جاتی ہیں یہاں پہ ایک سے ایک ٹائلنٹڈ سٹوڈنٹس آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو ایزی آلیوں میں رکھے وہاں پہ آتے نہیں ہیں ٹائلنٹڈ سٹوڈنٹس لیکن وہ جہاں تک میرا اپینین ہے یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا ساتھ ہے ایزی آلی ایوییبل ہو جاتا ہے اس لئے لوگ یہاں پہ بڑھتے ہیں تو یہاں کی جو میریٹ لسٹ ہے ہائی جاتی ہے میں نے یہ لسٹ بنا تو دی ہے جس سے کی آپ جب اپنا فارم بھریں تو اس میں جو مانگے جائیں گے پانچ سینٹر تو آپ کو بھرنے میں دکت نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں سے بھرنا ہو تو آپ دو ایزی میں سے لے لیجے دو میریم سے لے لیجے اور ایک ہارٹ سے لے لیجے تو ایسے بھر سکتے ہیں ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ایزی پانچوں ہمارے آس پاس ہی ہیں تو آپ ایزی آلے پورے بھر دیجے بہت ہی بیسٹ ہے گوڈ این ویل تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں سبسکرائب کرلیں میرے چینل کو کیونکہ اگلی ویڈیو میں ایئر فورس کی بکس کے بارے بتاؤں گا اور اس کی اگلی ویڈیو میں آپ کو ایئر فورس کے فارم کے بارے بتاؤں گا کہ یہ فارم کیسے فیل کریں کونسے ڈاکیمنٹ کی ضرورت پڑھیں گی کونسے نہیں اور کن ایکٹیویٹیز کی سرٹیفیکٹ ساب لگا سکتے ہیں کن کی نہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور میری باقی ویڈیو دیکھنا بھی نہ بھولیں میں نے اس کا لینک دسکرپشن میں دے دیا ہے